یوکرین میں کورا مچایا ایران میڈ ڈرون سے یوکرینی شہروں پر دھواندھار ڈیک روسی ڈرون حملے میں باری نقصان کی خبر تو دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس یدھ میں جو ڈرون ہے وہ لگاتار تمام الگ الگ ٹھکانوں پر حملہ بول رہے ہیں اور جو ایران سے ڈرون ملے ہیں کامکازی ہو شاہد ہو اس کا استعمال کس طرح سے رشیہ کر رہا ہے یہ بھی حملہ گاتار دیکھ رہے ہیں اور جو تازہ حملے ہوئے ہیں ڈرون کے ذریعے کامکازی کا استعمال کیا گیا اس کو لے کر کچھ اور جانکاری حملے لیتے ہیں حالانکہ ان حملوں کو لے کر روس اور یوکرین سے الگ الگ دعفے سامنے آ رہے ہیں آئیے اس ڈرون حملے کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے آپ ذرا یہاں پر دیکھیں اور ایسا میں روس نے کامکازی ڈرون سے کئی حملوں کو انجام دیا یہ جانکاری آ رہی ہے ایک کامکازی ڈرون حملے میں کلچرل سینٹر میں بھیشن آگ لگ گئی اس بات کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے یوکرین کا دعویٰ کیا ہے بارہ میں سے دس ڈرون کو ہم نے نشٹ کر دیا ہم نے تباہ کر دیا جن دو ڈرون کو ہم روک نہیں پائے ان سے کوئی بڑا نقصان ہوا نہیں ہے یہ یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے روس کا دعویٰ کیا ہے اس کے وپریت وہ آپ دیکھیں ہمارے تمام ڈرون اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے میں سفل رہے ہیں سٹیک ثابت ہوئے جے کتر پارٹی سر میرا سوال آپ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون کا جستعمال ہے وہ کس طرح سے لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے رشیا کو ایران سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ادھر یوکرین کو بھی لگاتار یہ کوشش کی جاری تاکہ اس طرح سے ڈرون کی مدد سے اسے شکتشالی بنایا جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈرون کا کتنا اہم رول اسید میں دیکھیں ڈرون کا اپیوگ ابھی اس میں اور بڑھے گا کیونکہ ایران نے پہلے کہا کہ ابھی ایران چیدے سپلائی نہیں کرے گا وہاں پر منیوفیکچر ہوگا ڈرون رشیا میں اور میرے خیال سے اس کی پروڈکشن یونٹ شروع ہو چکی ہے بھی ابھی ٹرن آؤٹ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اب یہ دونوں دیشوں کے دونوں پچھوں کے بیچ میں یہ جو ہے یہ miss war misinformation کا warfare جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے ساف ساف نجر آ رہا ہے کہ روس کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے وہ کر دیئے وہ کرے نہیں ہم نے بارہ میں سے دس ہم نے ناکام کر دیئے روس کی ڈیپلومیسی تو یہ بھی ہے کہ باقموت پر بھی ہمارا قبضہ ہو چکا ہے جی وہ ایسے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کا باقموت کے اسی پرتیشت پر قبضہ ہو چکا ہے یہ یہ جو ہے نیوٹرل انیلیسٹ بھی کہہ رہے ہیں بیس پرتیشت کے لیے لڑائی جاری ہے کیونکہ باقموت اس لیے زیادہ ایمپورٹنٹ اسٹریٹیجی کے لیے ہو جاتا ہے کی کریمیا کے لیے اور بلیک سی کے لیے باقموت پر قبضہ روس کا جروری ہو جائے قبضہ روس کا ہو جائے تو پھر وہ علاقہ پورا سیکیور ہو جائے گا اور آئیے اب اوڈیسا کی ایک سال پہلے کی ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایک ایکسکلوسیف ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ تب کی ہے جب ریشن موسکوہ شپ پر حملہ ہوا تھا سمیرہ خان کی اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کی ایک سال سے جاری جنگ کے بعد بھی حالات بدلے نہیں ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش آپ پہنچا ہے اوڈیسا اوڈیسا وہ سی پوٹ ہے یوکرین کا جو لگاتا روس کی نگاہوں میں رہا ہے اور وہ خبر جو اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے جو روس کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے اور جس کو لے کر یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ یوکرین کی نیپچون مسائل سے انہوں نے روس کے شپ موکسوا کو زمین دوس کر دیا ہے اسی سمندر کے گہری جو پانی ہے اس کے اندر موکسوا جا کر ڈوبا ہے جہاں ہم موجود ہیں یہ بلاک سی ہے اوڈیسا کا پورٹ جہاں سے لگ بھگ پچھتر میل دور موجود تھا وہ موکسوا شپ روس کا جسے کہا جا رہا تھا کہ وہ لگاتار یہاں نشانہ بنا رہا ہے اوڈیسا کو اور تمام دکشن کے جو یہ جگہیں ہیں وہاں پر موکسوا کے ذریعے ہی لانچ کیا جا رہے تھے تمام اٹیکس روس کی طرف سے لیکن اب ظاہر سی بات ہے اسے مانا جا رہا ہے کہ روس کے لیے بڑا نقصان ہے موکسوا کو اس طرح سے گما دینا حالانکہ روس ابھی تک سویکار نہیں کر رہا ہے کہ یوکرین کی طرف سے کیے گئے حملے میں ہی ایسا ہوا ہے لیکن یوکرین کا دعویٰ یہی ہے کہ یوکرین نے نیپچون مسائل سے یہ بڑی اپلپدھی حاصل کی ہے اسے ایک بڑے نقصان کے طور پر روس کے لیے دیکھا جا رہا ہے اور یوکرین کے لیے اسے ایک بڑی اپلپدھی کے طور پر دیکھا رہا جا رہا ہے ہم یہاں اوڈیسا پہنچے ہیں اور اوڈیسا کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس یدھ میں روس یوکرین کے یدھ میں اوڈیسا کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ابھی تک یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے جب روس نے یودھ کی شروعات کی تو سب سے پہلے یہی اوڈیسا پر نشانہ سادھا گیا تھا روس کی طرف سے تو دیکھئے جنگ کے دوران کئی ایسے ٹرننگ پوائنٹ آئے جب لگا کہ یوکرین بھی روس کو قراری چوٹ پہنچا سکتا ہے اور یہ وہی لمحہ تھا جب سمیرہ خان وہاں پہنچی تھی سمیرہ کی ایک اور رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس سے ایک سال پہلے اوڈیسا سمیت آس پاس کے باقی علاقوں کا حال کیا تھا اس وقت آپ سمجھ پائیں گے اور ابھی کے حالات سے اس کی کر پائیں گے تلہ حالات تناپون ہیں کیونکہ لویو اور کیو ان جگہوں پر پچھلے کچھ سمیہ تک حملے نہیں ہو رہے تھے لیکن اب اچانک حملے بہت زیادہ تیز کر دیے گئے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ لگاتار کھارکیو میں حملے کیے جا رہے ہیں لیکن کھارکیو میں اب اور زیادہ اگریشن کے ساتھ حملہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی لویو میں بھی جو مسائل سٹرائک ہے وہ کی گئی ہیں لویو میں لوگوں کو شلٹر میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے یہی حالت کیو کی بھی ہے کیو کے پاس برووری ہے وہاں پر بھی ہم کئی بار جا چکے ہیں اور ہم نے وہاں سے رپورٹ بھی کیا ہے لیکن وہاں پر بھی ایک بار پھر حملے کیے جا رہے ہیں برووری میں پہلے رشن سینک آ بھی چکے تھے برووری تک وہاں سے کیو کی طرف آگے پڑھ رہے تھے تو گراؤنڈ سے ضرور فورسز ہٹائی ہیں لیکن وہاں پر اپنا جو حملہ ہے وہ روس کی طرف سے کیا جا رہے ہیں ہم یہاں اس وقت تو اوڈیسا میں موجود ہیں ہم مکولیو میں کل موجود تھے ہم مکولیو اور کھیرسون کے بالکل آخری چیک پوائنٹ تک بھی گئے کھیرسون میں پوری طرح سے روس کا قبضہ ہے کھیرسون میں صرف روس کی سینہ موجود نہیں ہے وہاں سے جو لوگ نکل کر باہر آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں صرف روس کی سینہ نہیں ہے وہاں روس کی پولیس ہے انٹیلیجنس آفیسرز ہیں یعنی پوری طرح سے ایڈنیسٹریشن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے تو کھیرسون پوری طرح سے روس کے قبضے میں ہے اور مکولیو کا پر بھی لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں ہر دن دن اور رات آپ کو وہاں پر جو آٹلری فائر ہے وہ ہوتا ہوا سنائی بھی دے گا وہ وہاں پر ہو بھی رہا ہے کل جب ہم وہاں موجود تھے تب بھی صبح ہی دو سے تین جگہوں پر ٹارگٹ کر کر حملہ کیا گیا تھا تو یہ تمام اور ماریو پول میں تو بہت سمیں سے بتایا جا رہا تھا کہ ماریو پول میں صرف ایک میٹیلرجکل پلانٹ ہے ایک سٹیل پلانٹ ہے جہاں پر یوکرینین سینک موجود ہے اس کے علاوہ باقی پورے علاقے پر روسی سینکوں کا قبضہ ہے اور وہاں پر اب وہ الٹی میٹم دے رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کر کر باہر آئیے تو دیکھیں سمیرہ خان کی آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی اور کوچڑ صاحب اگر تب کے حالات سے آج کے حالات کو ہم کمپیئر کریں انتر آپ کو کیا نظر آتا ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں تمام ایسے پوائنٹس تمام ایسے شہر جہاں پر لگ رہا تھا کہ روس کا یہاں تو پورا تا پورا قبضہ ہو چکا ہے وہاں آج کی تاریخ میں قبضہ نظر نہیں آتا پری گوشن کہتے ہیں کہ یہی وقت ہے صحیح وقت ہے آپ گوشنا کر دیجئے کہ ہم جنگ جیت گئے ورنہ کل کو یہ حالات بھی رہے نہ رہے اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں دیکھیں سمیر یہ بہت ہی اپرینٹ ہے کہ انفرمیشن وارفیر بہت بڑا رول پلے کر ہے اس لڑائی میں اور یہ انفرمیشن وارفیر انفرچونٹلی ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ اس پہ حاوی ہے رشا کا اتنا پری ڈومینٹ رول ہم نے شروع سے اگر آپ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ رشا اس چیز میں پیچھے رہا تو ابھی جو باکموت کا اگر میں اگزامپل لیتا ہوں باکموت کا رشن آرمی کے اوپر پورا کنٹرول ہے آج لڑائی جو ہو رہی ہے وہ آؤٹسکرٹس پہ ہو رہی ہے آؤٹسکرٹس پہ مینز بارڈر پہ ہو رہی ہے اور یہ جو رشن آرمی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے باکموت پہ قبضہ کے لیے صحیح بات ہے اب یہ انفرمیشن وارفیر کا دور ہے جس میں یکرین ویڈیوز دکھا رہا ہے باکموت کی لڑائی کے لیے یہ سارے ویڈیوز ان کے آؤٹسکرٹس والے ایریا میں ہیں پانی پانسر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ دکھاوے کی زیادہ ہو رہی ہے بتانے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں ہم قبضہ کر چکے ہیں موسیقی موسیقی